السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ باکہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور سب کو اپنے زیمان میں رکھے تو آج میں آپ سب کو بنانا سکھاؤں گی انڈا رول پراتھا تو چلتے ہیں اس کی چیزوں کی طرف جو جو ہمیں اس کے لئے چیزیں چاہیے ہیں میں نے لے لی ہیں تین انڈے اور ہمیں چاہیے ایک تماتر جس کا میں نے بیچ نکال دیا تھا اور اس کو میں نے ایسے چاپ کر لیا اور ہمیں چاہیے ایک چھوٹی پیاز بلکل اتنی سی تھی اور اس کو میں نے بارک چاپ کر لیا اور ہمیں چاہیے ہر دھنیا ہری مرچیں تین سے چار اور اس کو میں نے کٹ لیا مائنیز ہمیں چاہیے جتنی آپ اپنی پسند سے پراتھے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس ہے کالی مرچ کا پاوڈر 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون اور یہاں پر میں نے کچھ سیلڈ کا سامان رکھا ہوا ہے جو کہ سوری گازر نے یہ ہے شیملا مرچ یہ مرپس ایک تھی اس کو میں نے ایسے لمبائی میں کٹ لیا اور ہمیں ایک پیاز چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے ایسے کٹ لیا اور ہمیں چاہیے برنگو بی جو کہ میں نے ایسے لمبائی میں کٹ لیا اس کے ساتھ ہمیں چاہیے تین ساوس جو کہ سرکہ سویا ساوس چلی ساوس یہ ہاف آف ٹی سپون ہے تو چلے پھر ہم بنانا سٹارٹ اس کے اندر میں نے تین انڈے ڈال لی ہیں اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ہری مچھیں اور ٹماٹر اس کا اپنے بیچ نکال کے آپ نے اس کو کٹنا ہے ٹھیک ہے اور پیاز یہ مسالے اور ہرا دھنیا اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر کے ایک سایٹ پر دکھلیے تو یقینی ہم بنائیں گے پراتھا اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور اس کو ہم رکھیں گے ایک سایٹ پر اور ہم بنائیں گے ہم نے پراتھے کے اندر جو بھی سیلت اٹھنا ہے اس کو ہم بنائیں گے سیسپون اس کے اندر durs میں نےiminی اور اور میں نے ڈال دی ہے شملہ میٹ اور ساتھ ہی آپ نے ڈال دینا ہے پیاز ان دونوں چیزوں کو میکس کریں گے اور اس کے بعد آپ نے ڈال دینی ہے اور ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈال دینے ہیں یہاں پر میرے پاس جو سوس رکھے تھے چلی سوس یہ حافت ٹی سپون ہے بس ایک اس میں اچھا سا تیسٹ آنا چاہیے اور اس کے اندر ڈالی ہیں کالی مرچ اور نمک کارٹو ٹی سپون اور ان کو میں اچھے سے مکس کروں گی پائی فلیم پہ مکس کرنا ہے سو سلے میں اس کو پلیٹ میں نکال لیتی ہوں یہ بلکل ریڈی ہو سکے ہیں اور اب میں بناتی ہوں پراتھا اور سوس وغیرہ جو ہے یہ ہمارے بلکل خوشک ہو جکے ہیں ٹھیک ہے تو چلی پراتھا بناتے ہیں تو یہاں پر آٹھا جو ہے وہ میں نے پہلے سی گھونکے رکھ لیا تھا اور اس کا میں اب بناوں گی مندار سا پراتھا پیڑا اس کے بنا لیں گے آٹھے کے اندر آپ نے ڈالنا ہے نمک اور اور آئیل آپ نے اچھے سے اس کو گون لینا ہے اور جب آپ اس کو رکھیں گے تو آپ نے اس کے اوپر بھی ٹھیک ہے میں نے اس کے اوپر آل ٹھیک ہے میں نے اس کے اوپر آل ٹھیک ہے ایک بڑی سی روٹی بنا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی آئل ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بتا دیتی ہوں اور اسی طریقے سے میں دوسری وڑی بھی بنا لوں گی ایسے میں اس کی کٹنگ کر دوں گی میرے پاس بہت اچھی پراتھوں کے رسپی ہیں اس کے لئے آپ کو مجھے کٹنگ کر کے بتانا پڑے گا پھر میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گی تو یہ دیکھیں ایسے ہم نے ایک کو بیل لینا ہے ایسے پکڑ کے یہ دوسری سائیڈ پر یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بنا لیا اور اب میں بناوں گی روٹی اس کی ٹھیک ہے بس ایسے ہی میں اس کو بیل لوں گی روٹی کو میں نے بیل لیا اور اب میں اس کو ڈالوں گی رائی پین کے اندر اس کی اوپر ڈال دی ہے اور اس کی اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل اور پراتھے کو دونوں سائیڈوں سے اچھے سے پکانا ہے دونوں سائیڈوں سے پکی ہے پراتھا اور اس کی اوپر آپ نے ڈال دینا ہے انڈ ٹھیک ہے انڈ ڈال دیں ایسے اس کو پڑا سائیڈوں پر کر دیں ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے اس کو پکنے دینا ہے میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی پڑا ساپنے آئل ڈالیں اس کے اوپر اس سائیڈ سے بھی آپ نے اس کو پکنے دینا ہے تقریباً دو منٹ کے لیے مارک سے آپ نے اس کو اچھے سے سیکھنا ہے چلیں میں اس کی زیادہ سائیڈ چینج کر دیں پک گیا ہے ہمارا کاراتا اور اب ہم اس کو داریں اگر آپ اس کا زیادہ براؤن کلر چاہیے تو آپ کھر لینا ایسے یہ ماشاء اللہ کا تکڑی سوفٹ ہے اس کو ہم فولڈ اچھے سے کر سکیں گے تو چلیں میں اس کو دارتی ہوں اسی طرح ہی میں دوسرے پڑاٹھے بنا دوں گی دیکھیں میرے پیارے 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 کھوورس ہماری آج کی رسپی بروخور رڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس کی اوپر لگاؤں گی مانیز اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے اور اس کو میکر دوں گی اچھے سی بول آپ کو یہ میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو آپ لائک کریے گا شیئر کریے کمنٹ کرے گا چینل کو سسکرائب کرنا تو بلکل مت بھلے گا اپنا اور اپنی فیملی کے بہت سارا خیر رکھی گا مجھے دوامی یاد دکھی گا اللہ حافظ